موسیقی 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 جیب سے یہ ہم خود کر دیں گے جی میرے خیال میں تو الیکشن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ جو یہاں پہ انظامات ہیں میرے خیال میں اس پر عمل درامات انہوں نے کچھ نہیں کریا آپ یہ بتائیں کہ پھر دوبارہ ان کے پاس گئے کہ بھائی ہم نے آپ کو الیکشن میں کامیاب کرے آپ نے جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں کرے ہم نے درخواستے بھی دیئے بلدیا میں اور افسرہ کے بعد بھی گیا انہوں نے کہا بھی انشاءال آج ہو رہے آج ہو رہے آج ہو رہے میں بات کروں سیاسی آدموں کی سیاسی کو جس کو آپ نے کامیاب کریا انہوں نے ووٹر لینے کے بعد کامیابی کے بعد آپ ان کے پاس دوبارہ گئے کے نہیں مر کے بھی نہیں دیکھا بلکل تین چار دفعہ گیا ناظرین میرے ساتھ اور یہاں پہ اممہ ہیں جو ریاشی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اممہ بتائی کہ آپ کو کیا پرشانی ہوتی ہے بیٹا پرشانی میں بیمار ہوں گزر نہیں سکتی گزرتے ہیں تو منالی میں گر جاتے اممہ یہ بتائے گا یہ جو سیوریج کا گندہ پانی ہے صاحب زہر ہے یہاں پر مچھر بھی ہوتے ہوں کہ آپ کو رات کو پرشان نہیں ہوتے بہت پرشان ہے دیکھو نا یہ دیکھو دا مچھر کھاٹ کھاٹ کے مچھر رات کو آپ کو سونے نہیں دیتے نہیں سونے دیتے اتنے مچھر آئے جاندے کوئی حق نہیں ناظرین یہ جہاں کے ریاشی ہیں وہ اممہ بتا رہی ہیں کہ یہاں کے جو گندہ پانی ہاں پر مچھر ٹھہرے رہتے ہیں جو رات کے وقت ہمیں سونے نہیں دیتے ہمیں کارتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں مختلف بیماریاں پھیہ رہی ہیں ہیپٹیٹس جیسے بیماریاں بھی اسی گندے پانی کے وجہ سے پھیلتے ہیں جبکہ جو وارٹر ہے بتائیں کہ جو وارٹر سپلائی کا پانی آتا ہے کیونکہ زیر زمین پانی جو کڑوا ہے وارٹر سپلائی کا پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ پانی ٹھیک آتا ہے سر دیکھیں یہاں پہ پینے کا جو پانی ہے سیوریج ملا آتا ہے مکس ہے یہاں کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے نون لیگی ایم پی اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹ لیا آپ کو بتاتے چلیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹ لیا ڈاکو نے اینام اللہ نیازی کو کلب چوب پر ٹرافک سگنل پر لوٹا ڈاکو نے گن پوائنٹ پر پندرہ ہزار اور موبائل فون تک چھین دیا وی آئی پی موفمنٹ کی وجہ سے ٹرافک رکی ہوئی تھی اینام اللہ نیازی کی جانت سے ایسا بتایا گیا جبکہ ڈاکو واردات کے بعد سڑک کی دوسری طرف بھاگ گیا اینام اللہ نیازی نے ایسا بھی بتایا آپ کو بتاتے چلیں لاہور میں یہ واقع پیش آیا نون لیگی ایم پی اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹ لیا مسلم لیگ نون کے ایم پی اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹا ہے ڈاکو نے اینام اللہ نیازی کو کلپ چوک پر ٹرافک سگنل پر لوٹا ڈاکو نے گن پوائنٹ پر پندرہ ہزار اور موبائل فون چھین لیا وی آئی پی موفمنٹ کی وجہ سے ٹرافک رکی ہوئی تھی ڈاکو واردات کے بعد سڑک کی دوسری جانت بھاگ گیا اینام اللہ نیازی نے ایسا بتایا آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں نون لیگی ایم پی ای اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹا ہے اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مسلم نیگ نون کے ایم پی اینام اللہ نیازی کو ڈاکو نے لوٹ لیا ہے ڈاکو نے اینام اللہ نیازی کو کلپ چوک پر ٹرافک سگنل پر لوٹا پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے روز میں آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ یہاں پر ہمیں رہنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ بدبو حد سے زیادہ ہے اور یہاں عجیب ہوگری بیماریاں اور بہت مشکلات کا سامنہ ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک سکول کے طالب میں موجود ہے ادبت ہے کہ آپ سکول جاتے وقت یہاں سے مشکلات آپ کو پیش نہیں آتی جی مشکلات تو بہت پیش آتی ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے اس علاقے میں رہنے کے لیے میرے ساتھ ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ ہے ہم جب بھی کولیج جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکلات سامنہ ہے جہاں بھی دیکھیں پانی پانی ہے اور ہم حکمانہ اللہ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اور ان کا انتظام مکمل تو ان کو صحیح طرح کر کے جائیں بار بار ہم ان کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آتا سنوائی ہوتی بھی نہیں ہے بلکل جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک یہاں کی رہنشی اممہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اممہ بتائیں کہ یہ جو انظامات ہیں سیوریج کے گندگی کی گئے اس میں آپ کو کیا کیا پریشانی مصورت ہے یہاں پہ بہت پریشانی ہے مچھر ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو کارڈ کارڈ کے مچھروں نے کھایا ہے گندہ پانی ہے یہاں سے نہ خزر سکتے ہیں نہ کچھ مچھر بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں نہ گٹر لینے ہیں پانی گھر کا جو باہر ہی جائے گا جگہ نہیں ہے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں جی آمہ بتائیں کہ آپ نے بتائیں کیا مسئلہ آتا ہے آپ کے پیشانی بہت پانچ دن آسی جہا رہنا گٹر دا پانی دوزہ پانی مکس پیتا ہے واٹر سپلائی ہے واٹر سپلائی ہے پوچھلا پانچ دن یعنی کہ جانوارا نے پانی نہیں پیتا بندے دا بندے آسی جہا رہے یہاں پر جو ناظرین یہاں پر سیوریج کے پانی اور سیوریج کا پانی جو ہے واٹر سپلائی کے پانی میں ملاوہ ڈھو کر یہاں کے رہیشی پینے پر مجبور ہیں ناظرین ہم دوسرے علاقے جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر سیوریج کے اور گندی کے کیا نظام آتے ہیں ناظرین اس وقت ہم رحمانی روڈ پر مجود ہیں یہاں پر جو گٹر کا پانی ہے گٹر روبل کر گندہ پانی سڑکوں پر مجود ہے یہاں پر ٹیفک و مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے شہری اور یہاں کے ریشی ہیں ان کو مزید مختلف بیمارے بھی پھیڑ رہی ہیں اسی گندے پانی کے وجہ سے اور ان کو پریشانی ہوتی ہے یہاں پر میرے لیاکپور شہر کے ریشی اور یہاں کے شہری مجود ہیں میرے ساتھ ان سے تفصیلات لیتے ہیں ان کو اسی گندے پانی کے وجہ سے کون کو اسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یہ آپ بتائے گا کہ اسی گندے پانی کے وجہ سے آپ کو کون کو اسی پریشانی سامنا کرنا پڑتے ہیں یہ جی ہمارا ادھر سے گزرنا بھی پیدل گزرنا بھی محال ہوا پڑا ہے گاڑی پہ بھی نہیں گزر سکتے اتنی بری حالت ہے اور یہ سب تی ایمی کی ناہلی ہے اور تی ایمی والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تی ایمی والے جتنے سیور مین بھرتی ہوئے ہیں ساری بوگس بھرتیاں کی ہوئے ہیں وائٹ کالرز بھرتی کی ہوئے ہیں کوئی ان کا بندہ ادھر آتا ہی نہیں ہے صفائی کے لیے اور ہمارا مسجد میں جانا بھی محال ہوا ہے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہ حالات ہیں جی آپ بتائے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اسی صورتحال کو مدنظر آ کر آپ نے تی ایم احکام کو کسی کو شکایات کی یا ان کو درخواستیں لکھی اپلیکیشن کے ہمارا اسی علاقے میں گندگی کے مسائل ہیں آپ نے کوئی توجہ دے یہاں پر کوئی عملہ یہاں پر آیا کہ نہیں ادھر عملے والے آج شبو آئے تھے لیکن وہ دیکھ کے صورتحال وہ پھر ادھر سے بس ایسا ہی ٹریکٹر لے کے آیا اور واپس چلے گئے ان کے پاس کوئی عملہ نہیں تھا یہ صرف ایک ٹریکٹر لی کرتے ہیں کوئی تو سب سے بڑا جھوٹ آگیا کتری اور کتری نے جو جو کتری کا جو جو لیٹر تھا وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے جیجز نے کس طرح اس کو اس لیٹر کو بائسیکٹ اور ڈائسیکٹ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی تھی تو یہ جو کہانیاں سنائی گئی ہیں یہ جھوٹ کی داستانیں سنائی گئی ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس یہ جو پراپٹیز تھی میفیر کی ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں تھی ثابت کرنے کے لیے پراپٹیز اس لیے ان کو ساری جھوٹ پتانے پڑے اور میں سب سے بڑا جھوٹ نواز شریف نے بولا اسیمبلی میں کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیمنٹس ہیں اسیمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہم سپیکر صاحب ہمارے پاس ساری ڈاکیمنٹس ہیں اور کل اسیمبلی میں پتا چلا کہ کوئی ڈاکیمنٹس بھی نہیں سپریم کورٹ میں کوئی ڈاکیمنٹ نہیں تھی کل آپ نے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جی کدھر ہے کونسی ڈاکیمنٹس منی ٹریل کدھر ہے کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں پیسہ کیسے ٹریول کیا تو منی ٹریل کیسے ملتی جب منی تھا ہی نہیں دبائی کے اندر دبائی سے ہی سارا پیسہ گیا تھا یا وہ کتر کے ذریعے گیا تھا میفر یا وہ جدے کے ذریعے میفر گیا تھا لیکن جب دبائی میں پیسہ ہی نہیں تھا جو ہم نے کل ثابت کر دیا انہی کے کاغذات سے ان کی ڈاکیمنٹس سے ثابت کیا جب پیسہ ہی نہیں تھا تو پھر ٹریل کدھر سے آنی ہے اور جب کل ایک اور چیز ہوئی کتری کا تو خیر آپ نے سب نے دیکھی لیا کوئی پاکستانی نہیں ہے جس نے کتری کے خط کا مزاق نہیں اڑایا سپریم کورٹ نے لیدہ اڑایا لیکن جو ٹرسٹ ڈیڈ کا لائی ہے وہ نریم بخاری گھبرائی گئے کہ وہ پڑھنے لگے تو کوئی ایک اور کاغذ نکلایا یہ کیوں نکلا پہلے تو وہ پہلی ٹرسٹ ڈیڈی فراؤڈلنٹ تھی وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں تھی اگر آپ کی ٹرسٹ ڈیڈ جینوین تھی تو وہ ریجسٹرڈ ہوتی ہے انگلینڈ میں ہوتی ہے آپ کو ٹیکس دکھانے پڑتے ہیں اگر یہ پرانی ٹرسٹ ڈیڈ تھی کچھ بھی نہیں تھا اور میں یہ میاں صاحب سے کہوں گا کہ چلیں حکومت تو آپ ٹھیک نہیں چلا سکتے تھے اور نہیں چلائی آپ نے آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے الیکشن میں دھان لی کی اس میں بھی اس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی چالیس وہ پیش کی انہوں نے جوڈیشل کمیشن نے لیکن اگر آپ ایک فروڈ ڈاکیمنٹ بنانا چاہتے تھے وہ بھی صحیح نہیں بنا سکے وہ بھی پہلے نکل بھی نہیں سکے نکل کے لیے بھی کہتے ہیں عقل چاہیے اگر آپ نے پہلے ایک ڈیڈ دی تھی وہ نکال کے آپ پتا چلا کہ وہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بھی ٹھیک نہیں تھی ایک اور دینی پڑی اور بڑا عجیب سا بھانہ مارا ہے کہ جی فوٹو سٹیٹس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے تو یہ آج پاکستان کے لیے میں جو یہ اس کو کہتا ہوں یہ فیصلہ کن باگتا ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ یہ تو اس پہ اب کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر اب پتہ نہیں اگلے ٹوزڈے کو انہوں نے پروڈیوز کرنی ہے کیا اس کی صفائی پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈاکیمنٹس ان کی ڈاکیمنٹس ہیں گلف سٹیل تو دو چھبیس لاکھ درم کا نقصان کر رہی تھی تو پیسہ تو تھا ہی نہیں باہر جانے کا نہ جدے سے میفر پہنچنے کا یا قطر سے میفر پہنچنے کا تو اب یہ کیا چیز دیں گے وہ ہم ٹوزڈے کی انتظار کریں گے لیکن ہم ایک چیز یہ جانتے ہیں کہ عوام کی عدالت میں تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے لوگوں کو کہ یہ جنہوں نے اپنی پوزیشنز شفٹ کی ہیں بار بار کبھی کچھ کبھی کچھ فیملی میمبر کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ نواز شیف کی ایک نیشن کی تقریر ایک ہے اسیمبلی میں تقریر دوسری ہے اور پھر کتری لیٹر وہ دونوں تقریروں کو زیرو کر دیتا ہے تو عوام تو سمجھ گئی ہے کہ جھوٹ سچ تو ایک ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جس پہ یہ ٹرسڈیڈ تو یہ مزاک ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹوزڈے کو کہ اس ٹرسڈیڈ کو بھی ہم ہمیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا وہ اینڈ میں انہوں نے ایک دم چھپا کے اندر ڈال دی ایک ٹرسڈیڈ تو وہ تو ہم کریں گے ٹرسڈیڈ کی وجہ سمجھیں کہ ان کو نہیں کیوں بنانی پڑی انہوں نے ٹرسڈیڈ بنا دی ایک نئی کمپری میں کمبر آ گئی وہ مریم اس کمبر کی ٹرسٹیز ہو گئی اور پتہ چلا کہ نیل سور نیسکول کے نام پہ تو میفر کی پارٹ پنٹس ہیں اور اس کی یہ ٹرسڈیڈ تھی تو انہوں نے جلدی پھر دوسری ٹرسڈیڈ میں ان کا نام ڈالا میں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نکل میں بھی اکل چاہیے فراڈ کرنا ہے تو کم از کب کچھ تو پریکٹس ہو لیکن کا قصور نہیں ہے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ ان جھوٹوں کے اندر غلطیاں تو ہو نہیں تھی اور ابھی جب یہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اپنی ٹیسٹیمنی دیں گے تو اس میں اور چیزیں بھی نکلیں گی لیکن مجھے افسوس آخر میں یہ بات اس لیے امپورٹنٹ کیس ہے کہ جب پرائم منسٹر ملک کا منی لانڈرنگ میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ پیسہ دبئی سے نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے گیا اس کا مطلب وہ جو کازی فیملی جو کازی فیملی کے اوپر بی بی سی نے ڈاکیمنٹری بنائی اور اس کے بعد ساگدار نے اپنا ایفرڈیوٹ پیش کیا تو اس کا مطلب کہ وہ ٹھیک تھے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ لے کے گئے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ اس ملک کا اتنی بڑی بیماری کیوں ہے کیونکہ یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے آج میں نے اخبار میں ایڈ دیکھ رہا تھا اتنا بڑا دبائی کا کہ جناب دبائی کے اندر پراپٹیز دھائی ڈھائی کروڑ کی پراپٹیز بک رہی ہیں پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں خریدو دو سال میں ساڑھے سات سو ارب روپے کی پراپٹی پاکستانیوں نے دبائی لی ہے اساگدار کی اربو روپے کی پراپٹی ایمریٹس ہل میں یہ جو ان کی پراپٹی ان کے بیٹوں کی اتنے ترے بڑے تاورز ہیں اربو روپے کے دبائی کے اندر تو یہ کیسے ان سے پوچھیں گے جب ان کے اپنے نواز شریف کے اپنی فیملی کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کی پراپٹیز باہر ہیں ڈسکلوز نہیں ہیں یہ جو منی لانڈرنگ ہے اور یہ جو ساڑھے سات سو ارب روپے کی پاکستانیوں کی دو سال میں پراپٹی لی گئی ہے کون ان کو پوچھے گا اور سارا سارا بوج عوام پر ڈال دیتے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی پھر قیمتیں مہنگی کر دی ہیں عوام میں اس کی قیمت ادا کرے گی یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ بھات چلا جاتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور کیونکہ یہ خود ٹیکس کی چوری میں خود یہ شریف خاندان ٹیکس کی چوری میں لگا ہوا ہے ٹیکس ایمنیسٹی سکیمز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک اسیمبلی نے تین ٹیکس ایمنیسٹی سکیمز دی ہیں تین سالوں میں اور پراپٹی میں جو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم دی ہے یہ تیسری سکیم ہے اور ٹیکس پھر بھی نہیں کٹھا ہو رہا اور وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اس کے لیے عوام کپر لگا دیا ٹیکس یہ جو ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھا یہ عوام دے گی بچاری یہ طاقتوار پیسے والے لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور عام آدمی کی کمر توڑنی ہے اور مہنگائی کر کے ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں کرنا کیونکہ خود ٹیکس نہیں دیتے یہ سارے ٹیکس نہیں دیتے اوپر ایف بی آر کا کیا کام ہے کہ عمران خان کے ٹیکس چیک کر رہے ہیں مجھے عدالت میں لے کے جا رہے ہیں میں تیار ہوں لیکن آپ بتائیں نواز شریف آپ کا سارا جو خاندان ہے آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پراپٹیز ہیں کتن ٹیکس دی ہے آپ نے آپ نے پندرہ سال میں چار کورڑ پیار ٹیکس دی ہے جو آپ کا رین سین ہے کدھر سے ہاتھ ہے پیسہ اور مریم نواز کی انہوں نے جتنی آمدرین دکھائی ہے اس سے زیادہ ان کا ٹریول ہے تو کدھر سے یہ رین سین آتا ہے ان کے پاس کدھر سے یہ جو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح یہ رہتے ہیں کدھر سے پیسہ آتا ہے یہ سارا ٹیکس کی چوری کرتے ہیں والدہ کی یہ اتنی بڑی سٹیٹ ہے رائیونڈ میں وہ کہتے ہیں جی والدہ کی میں والدہ کی پراپٹی میں رہتا ہوں نواز شیف کہتے ہیں والدہ کی پاس کدھر سے آتا ہے اتنی بڑی پراپٹی چلانے کے لیے کونسی ان کی سورس آف انکم ہے حسن نواز حسن نواز کے پیسے رہتے ہیں لندن میں کہ کونسی انہوں نے بزنس کیا ہے نانانوے میں نائنٹی نائن میں وہ ایک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے دو سال کے بعد عرب اور عرب کی بزنس شروع کر دیتے ہیں تو ان کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں انگلنڈ میں نواز شیف نے اسیمبلی میں کہا ہے کہ دوزار پانچ میں ہم نے سٹیل مل سعودی ریبیا کی بیچ کے بچوں کو پیسہ دیا ہے تو دوزار پانچ سے پہلے پانچ بڑی بڑی ان کی کمپنیز دی کارب اور عرب کی بزنس کر رہے تھے کدھر سے پیسہ آیا یہ پیسہ پاکستان سے گیا منی لانڈرنگ کر کے گیا یہ نواز شریف نے پیسہ اپنے بچوں کے نام لگایا اور نواز شریف کی جب انہوں نے ملک کو قوم کو ڈریس کیا تو انہوں نے بہت ایک سچ بولا باقی سارے تقریباً جھوٹ ہیں ایک سچ بولا انہوں نے کہا جب انسان کرپشن کرتا ہے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا اس لیے میان صاحب تو مبالدہ کے گھر میں رہ رہے ہیں بچے پیسے بھیجتے ہیں بڑے غریب آدمی ہیں ان کی پاس تو ہی کچھ نہیں چار پانچ سال پہلے پانچ ہزار روپیہ ٹیکس دیا تھا انہوں نے ان کے پاس تو ہی کچھ نہیں ٹھیک انہوں نے کہا تھا کہ جب کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے اپنے نام پہ کوئی کچھ نہیں رکھتا اپنے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں باہر اس لیے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہو رہا ہے یہ پاکستان کا انشاءاللہ ہمارا ملک کا مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے کس طرف جائے گا پاکستان کیا اسی طرح کے لوگوں کی حکومت ہوگی جو خود بھی کرپشن کر رہے ہیں ان کے وزیر بھی کرپشن کر رہے ہیں نیچے ایم این ایز کو کرپشن کرنے دے رہے ہیں کسی کرپ کو نہیں پکٹتے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے باہر دبائی میں پراپٹیز ہیں باہر ساری دنیا میں پراپٹیز ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ساگدار خود کہتے ہیں کہ دو سو عرب ڈالر کی باہر پاکستانیوں کی سوچلینڈ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے خود اسیبلی میں ایڈریس ہے کون لے کے آئے گا پیسے خود انہوں نے کہا کہ آصر زرداری کے ساتھ ملین ڈالر ہم پیٹ پھاڑ کے لے کے آئیں گے دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں وہ لے کے آتے پیسے کیونکہ جب آپ خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں جب آپ کی خود کی باہر پراپٹیز ہیں انڈکلیٹ پراپٹیز پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کو نہیں پکر سکتے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جو سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس وزیر اعظم نے جو اپنی خود پارلمنٹ پر سٹیٹمنٹ دی تھی اور ایک ملک کو اڈریس کیا تھا ان کی وہ سٹیٹمنٹ جھوٹ ثابت ہو گئی ہے آرٹیکل سکسی ٹو تو وہی لگ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دبائی میں جو پیسہ بنایا تھا انیس سو اسی میں انہوں نے سٹیل مل بیچی تھی اس سے سارا پیسہ گیا تھا جدے سے ہوتے ہوئے میفیر پہنچا تھا اور پھر کتری کا جو لیٹر ہے وہ اسی کو زیرو کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جدے سے گیا ہی نہیں پیسہ وہ دبائی سے سیدھا چلا گیا کتر اور کتر سے گیا ہے لیکن اب ہم نے ثابت کیا کل کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا وہ تو چھبیس لاکھ درم کا نقصان کہہ رہی تھی تو کدھر سے پیسہ آیا کیسے گیا پیسہ خان صاحب بہت خان صاحب بہت تیجیے اور تفسرے ہو رہے ہیں کہ خان صاحب نے عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے مبارک بے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور دوسرا پیپس پائٹی پیپس پائٹی کی چاندر سے یہ آپ کے ساتھ چلنے کو کھا جا رہا لیکن مجھے کہتے ہیں کہ ہم دن چھلا نہیں بننا چاہتے ہیں میری ذرا سنو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی عمران ہاں نے پہلا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ کیا سنایا ہے مبارک کیا دیئے ہیں اپنے اپنے کارکنوں کو یہ مبارک دیا ہے میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو میرے ساتھ نکلے تھے یہ ہماری چھے ہم اگر اسیملی میں بیٹھے رہتے ہیں اور ٹی اور ٹی اور کھیلتے رہتے ہیں تو خواجہ آسر کی ٹھیک سٹیٹمنٹ دی کے لوگوں نے بھول جانا تھا وہ تو ہم پبلک میں نکلے ہیں پبلک اپنین ہم نے کیا ہم نے تیس سپٹیمبر کا جلسہ کیا رائیون میں ہم نے یہ جو لوگ ڈاؤن کے پر پہنچے اسلام آباد اس کی وجہ سے سپریم کورٹ پہنچ گئے اور سپریم کورٹ کے اندر آپ کے سامنے اب چیزیں سامنے آگئی ہیں کہ ان کے پاس ہی کچھ نہیں تو یہ ایک تو مبارک کیا دی مبارک اپنے لوگوں کو یہ دی آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ کوئی تی ایمے کا جو عملہ ہے وہ ہمارے ساتھ تعبون نہیں کر رہا یہ جو پانی ہے سارا یہ ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے ان کا پانی ہے کچھ اقلیت برادری کا مگر یہ سارا پانی کٹھا ہوکے یہ دھرمشالہ کے اندر آتا ہے دھرمشالہ کی چار دیواری تھی جو اب ختم ہو چکی ہے ساتھ ہی ہمارے یہ ڈسپوزل ہے ڈسپوزل والوں کا جو طلاب ہے بنہ ہوا ہے سارا اس کی چار دیواری نہیں ہے اس کا پانی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے ناکس انتظام ہے ٹی ایم میں بلکل ناکس کار کر دی گئی ہے ان کی پچھلے ایسی صاحب جو تھے انہوں نے بلکل کوئی توجہ نہیں دی تین سال کا عرصہ یہاں پر گزار کے گئے ہیں کوئی کام نہیں کروایا انہوں نے بیس پچیس سال تیس سال پرانی سیوریج لینڈ ڈیمیج ہو چکی ہے بارہ دفعہ ہم نے درخواست دی ہیں کہ ان کے سلیو وغیرہ ان کی سیوریج لینڈ جو ڈیمیج ہے ان کو ڈالا جائے مگر وہ کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوتی وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بلوں کے اندر ان کا کام ہے یعنی کہ ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا اب یہ غریب لوگ ہیں بیماری ہے ان کے گھروں میں یہ دھیاری دار ہیں چار سو روپے کی دھیاری بنانے والا چار سو روپے کی شام کو دوائی لے گا کھائے گا کہاں سے بہت پریشان لوگ ہیں میں آلہ کام سے گزارش کروں گا کہ جلدہ جلد ہمیں اختیارات دیے جائیں تاکہ ہم ان عوام کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں جیسا کہ آپ یہاں کے جنرل کانسلر ہیں عوام کو کوئی پرابلم ہوتی ہوگی آپ کے پاس آتے ہوں گے چل کے اور آپ اس پہ کام کو ان کے مسائل کے خاتمے کے لئے ٹی ایم و حضرات یا انجزامیوں کو تحریری طور پر کوئی شکیائج یا ان سے ملتے ہوں گے تو ان کا آگے کیسے ردو بدل ہوتا ہے وہ کیسے آگے کوئی کام کرنے کے لئے مطمئن ہوتے ہیں یا آپ کو کیا کہتے ہیں ان کی ہر وقت ہمیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فانڈ نہیں ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں فانڈ جو ہے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد ان کے بل بن رہے ہیں فانڈ چل رہے ہیں یعنی کہ وہ جو غبن ہے اس کے اندر کریپشن ہے کریپشن کی نظر ہو رہا ہے بلوں میں یہ سارے کام کاغذوں میں کام ہو رہے ہیں مگر ہمارا کام نہیں ہو رہا اور جب ہم ان کے پاس کوئی شکایت لے کے جاتے ہیں یہ میرے علاقے کا مسائل ہے یہ کام ہے تو وہ وعدہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تی ایم اے یہ پوری تحصیل کا ہے عملہ ہمارے پاس کام ہے جی عملہ نہیں ہے عملہ جو ہے بخان بے لے گیا ہوا ہے ترنڈے گیا ہوا ہے آپ کے پاس کیسے لے کے سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ الگ بات ہے اس کے فانڈ ہیں اس کی لینے جو ٹو ٹی وی ہیں ان کے فانڈ آئیں گے تو لینے ٹھیک رہیں گے بات ہو رہی ہے کہ اس گلی میں جو کورا کرکر زیادہ ہے کم سے کم کورا کرکر تو صاف ہونا چاہیے اس کا ٹی ایم او کا عملہ یہاں پر اسی کلونی میں نہیں آتا کیا وجہ ہے ٹی ایم او عملہ کہاں ہوتا ہے اور کم سے کم ٹی ایم او کا عملہ یہاں کے سفائی تو کرے وہ کیوں ہوئی ایسا صورتحال یہ بنا ہوا ہے آدمی ہوگا تو یہ کام ہوگا اب انہوں نے چرنجا پچونجا آدمی بھرتی کیے ہیں ٹی ایم اے نے جو پچھلے اسی صاحب تھے ٹی ایم او صاحب تھے انہوں نے چرنجا پچونجا آدمی فیک یعنی کہ سفید پوش سفید کپڑے والے آدمی جو بھرتی کر لیے جو کاغزوں میں کام کر رہے ہیں مگر وہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہے ہیں ان میں سے سات آٹھ آدمی ہیں تورے شہر میں بیس واروں میں ہمارے پاس اس وقت پچیس سے تیس آدمیاں کام کرنے کے لیے عملے کی شدید کمی ہے ٹی ایم اے کی ناکس کار کردگی ناکس حکمت عملی ہے جو یہاں پہ کام کرواتے ہیں وہ انہوں نے جب یہ عملہ بھرتی کیا ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ عملہ بھرتی کیا ہے بارہ چودہ یعنی کہ کلاسیں پڑے ہوئے لڑکے جو ہے وہ سینٹی ورکر بھرتی کر لیے وہ کام تو نہیں کریں گے وہ جا کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں دشواری ہے ان کی ناکس کار کردگی ہے وہ جو چلنجہ پچھونجہ آدمی بھرتی کیے ہیں اگر وہ سارے کام کرنے کے لیے آ جائیں تو ہمارا علاقہ بلکل صاف سوتھ رہا ہو جائے گا میں اس وقت موجود ہوں وابٹا روڈ پر وابٹا روڈ جو سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے پوری ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو گیا ٹوٹ پوڑ شکار کی وجہ سے یہاں کی جو عامد و رافتہ ہے اس میں پرشان ہوتے ہیں رائے گیر پرشان ہوتے ہیں عامد و رافتہ ہو نہیں سکتی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وابٹا روڈ ہے اس کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے بڑی گوڑ منڈی یہاں ساتھ ہی ان کے گیڑ ہیں ساتھ ہی وابٹا کا دفتر ہے اور ساتھ ہی ڈگری کالج اور دوسرے پریویٹ سکول ہیں یہ پریویٹ کے سکول کے طلبہ یہاں پر آتے ہیں جبکہ گوڑ منڈی میں صبح کے دودھ راز علاقے کے گوڑ یہاں پر مختلف ذراعہ ٹرافک کے ذریعے یہاں پر لے کے آتے ہیں ریڈیو کے ذریعے ٹراک کے ذریعے ٹیکٹر ٹرالی کے ذریعے لیکن اسی سرک سے گزر نہیں سکتے لیکن جو سیوریج کی صورتحال کی جانسے میرا کیمرو منڈ دکھائے گا یہ پوری سرک ٹوٹ پوٹ چکی ہے یہاں پر ٹرافک گزر نہیں سکتی جہاں کی دکاندار پرشان ہوتے ہیں شہری پرشان ہوتے ہیں رہیگیر پرشان ہوتے ہیں ناظرین واپٹر روڈ کی صورتحال آپ نے دیکھی یہاں پر جو واپٹر روڈ کے دکاندار ہیں وہ میرے ساتھ مجود ہیں ان سے تفصیل آپ دیتے ہیں کہ ان کو کتنی پرشان ہوتے ہیں اور یہ سرک ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہے یہاں پر ٹرافک پرشان کتنی ہوتے ہیں جی آپ بتائیں کہ یہ جو سرک ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو کس کس بورشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں سر گلے دانکے تھا دو سال تو میں تھا دکاندارا دو سال تو یہ دیکھ رہے ہیں گٹران دا پانی جڑا ہے بار روڈ دے ہوتے آیا ہویا آواز یہ تھے کوئی پانی چکن آڑا عملہ کو نہیں ہے گا بچے سکول آڑے رکشے ہیں دے ہوتے جاندے رکشے درمیان چھ باندھو جاندے ٹھیک ہے نا وردیاں نا دیا خراب ہو جاندیا پانی جڑا گٹران دا اندر بڑھنوں کے بیماریاں پھیل دیا گلہ مانڈی دا گیٹ نزدی کا ٹھیک ہے نا گیٹ باندھ رہے ہیں دا کاروبار تقریباً اس مارکیٹ دے ویچے ختم نے ٹھیک ہے نا جی کوئی ایک مہینے تو با جی آسی انو کر دے ہیں رپیر کر دے ہیں کوئی یہ تھے عملہ نہیں آندا اسی مٹی سٹ آنے ہیں عملہ آندا ٹی ایم اے دا اکرال آکے جڑا رستہ بنے آندا انہوں چوکے پانی دے ہوئے سٹ جاندہ پھر چلے جاندے ہیں یہ تھے کوئی پچھن دسانڑا نہیں ہے گا ٹھیک ہے نا جی فانڈ آن دے ہیں پتہ نہیں کدھر غیب کر جاندے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرے بھی فانڈ کی تھی لگ رہے ہیں یہ تھے حکومت دے ہاں یہاں پہ آپ نے جس ایسے لوگوں کو ووٹ دیا سیاسین امیندہ کو ان کو کامیاب کرے ہیں اس طرح وہ توجہ نہیں دیتے ہیں یا آپ لوگوں نے اسے کوئی مطالبہ کیا الیکشن کے دوران سر مطالبہ الیکشن دے دوران سارے مطالبے ہوئے ہیں انہوں نے سیورے جڑھے بند کر دیا گئے ٹھیک ہے نا جی پانی جڑھے نہیں آئے گا سارا کروام آگے اس طرح الیکشن تو بعد بھی اسی جڑھا اتھے جڑھے سیاسی نمیندے نے انہوں نال لے کے گئے ہیں ابھی میر بانی کرو ساڑھے نال چلو ٹھیک ہے نا جی وہ گئے ہیں جاندے یہی تسلیہیں ملے ہیں با جی ایک ماہ دے اندر تو اڈا کام ہوئے گا ایک ماہ دے اندر تو اڈا لیکن یہ تھے دو سال تو اسی دیکھ رہے ہیں دو سال تو اے ہی صورتحال بنی ہوئی یا مٹی لے اندے نے باروں روڑی دیا تین چار گوبر دیا ٹرالیاں پانسات پتہ نہیں کتھوں پار لے آئے لیا آنگے تھے سیڑ دے تیاں ویچے پانی دے وہ دلدل بانگی یا گینوں زیادہ سکولی بچے نے ٹھیک ہے نا رستہ چالدہ لوگ آن دے پریشان ہوں دے کپڑے خراب ہو جاندے موٹ سیکلاں بیچے باند ہو جاندے آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ پانی کی وجہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کاروبار بلکل متاثر ہو گیا ہمارا کاروبار تو بلکل چلنے کا ٹریفک آئے گی آنہ یہاں سے گزر دست ہوگی تو پھر ہی کاروبار چلیں گے نہیں تو کاروبار کہاں چلیں گے دو سال سے کاروبار ہمارا ٹھپ ہو ہوا ہم تو بس دکانوں پہ آتے ہیں دکانیں کھولتے ہیں شام کو ویسے کی ویسے دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں یہ جو مٹی ڈلوائی ہے ہم نے خود ڈلوائی ہے رکشے والوں کو پیسے دے دے کے ڈلوائی ہے پانی یہاں خوشک ہو ہوا ہم درست چل دیئے یہ تو اس سے پہلے کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پانی پانی تھا کوئی بھی یہاں گزرنے والا نہیں تھا یہ جو صورتحال ابھی میرے خیال میں کم ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے اپنے مدد تیاد نہ خود مٹی ڈلوائی ہے تو یہ ٹریفیک چلی ہے نہیں تو یہاں سارے پانی پانی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں یہاں آتا ہے بائک والا آتا ہے بھائی پانی جڑے ہیں بھائی جڑے گال کرنا پہ آئی میرے ساتھ اور یہاں دکان دار موجود ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے ہمیں بار بار گئے ہیں کمیٹی گئے ہیں درخواستان کے موقع دکھایا راشہ رفیق نے بھی آکھا ہے جنہیں بوڑ دیتے ہیں سارے ہیں بس آنے دیکھ کے چلے جانے ہیں کوئی کام نہیں پانی یہ تھے مچھر بھی بہت ہے پانی بھی یہ تھے کھڑا لنگڑ دا رستہ کوئی نہیں کہا تو بار بار آتے بھی تو سی میر بانی کرو تھے گٹری لینڈ میرے ساتھ اور یہاں کے دکان دار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائے گا یہاں کی کیا صورتحال ہوتے ہیں آپ کو کتنی پرشانیات جو کوش ہے حالات آپ کے سامنے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں ہمیں ارے کاروبار کا یہ انجام ہے یہاں پر یہ سڑک ٹوٹ پوٹ گئی ہے یہ کیوں نہیں بنائی جا رہی تین سال سے دیکھو جی ہماری تو ہوتی ہے کوشش ہم جاتے ہیں فیسران کے پاس وہ بات نہیں سنتے الٹا کہہ دیتے ہیں وعدہ کر دیتے ہیں کہ کالا آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں آتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں امام کو مطمئن کر کے چلے جاتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے آپ بتائے گے کہ آپ کو کتنی پرشانیات ہمیں تو بہت زیادہ پریشانی ہے دکانیں دیکھیں بلکل خالی ہیں کاروبار ہے نہیں بلکل ٹھپ ہو کے رہ گیا سب کچھ ختم ہو گیا سب صبح کو آتے ہیں فارغ بیٹھ کے شام کو چلے جاتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں سارا دن بلکل بھی کام نہیں ہے ادھر تو سڑاکی ٹوٹنے کے وجہ سے آپ کو کون کو ہمسی پرشانی آتی ہے ہمیں بہت پریشانی اتنی پرشانی ہے کہ کیا بتائے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے پانی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ روڈ بنی جائے دکاندار تھے جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے ان کا کہنا آتے ہیں کہ سڑاک ٹوٹنے کے وجہ سے اور سیرے کے گندے پانی کے وجہ سے ہمارے کاروبارٹ تھاپ ہو جئے ہیں سڑاک ٹوٹنے کے وجہ سے یہاں پر کوئی دکان گاک ہماری دکان پر آتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو گزر گاہے رستہ رہی ہوتا ہے پرشان ہوتے ہیں آدھرین اس وقت میں مجود ہوں محلہ پپل والے میں یہاں پر سیوریج کے ناکس انضام آتا ہے گلیاں جو ہیں گٹر کے پانی سے گٹر جو ابر رہے ہیں وہاں سے گندے پانی سے بھار چکی ہیں یہاں پر جو رہیشی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمازی جو ہیں یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں محلہ پپل والے کے رہیشی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیوریج کے یہاں ناکس انضام آتا ہیں وہ اس طافن زدہ علاقے میں کیسے رہ رہے ہیں جی بتائے گا کہ آپ اس علاقے میں جیسے سیوریج کے ناکس انضام آتا ہیں گٹر اوبر رہے ہیں اس علاقے میں آپ کس طرح رہتے ہیں یہاں پر سر بہت مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے مچھروں اور بیماریوں کی عام جگہ بنی ہوئی ہے محلہ پپل والا اور تقریباً بیس سال سے یہی حالات ہیں ہمارے ہم نے ایم پی اے صاحب کو یہاں پر بلا کے اس گلی کا وزٹ کر آیا تھا الیکشنوں سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جیسے ہی الیکشن جیتوں گا سب سے پہلے اسی گلی کا کام کراؤں گا جو کہ پھر انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اس محلے کی طرف یہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں دیہاڑی دار لوگ رہتے ہیں جن کی اپروچ ہی نہیں ہے ان بڑے لوگوں کے تک ہم لوگ اپنے تائیں کوشش کرتے ہیں کہ اس محلے کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے پر حالات آپ کے سامنے ہی ہیں ہماری آلہ حکام سے اس حساب سے ڈی سیو ٹی ام اے سے اپیل ہے کہ کارنلی مہربانی کر کے اس محلے پہ بھی توجہ دی جائے جی آپ بتائے گا کہ آپ نے کسی اس جو یہاں پہ جو آپ کے سیوریڈ کے گندگی ہے یہاں پہ جو پانی ابر رہے ہیں گٹر ابر رہے ہیں پانی جو بچوں کو پرابلم بھی ہوتی ہوگی آپ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کسی انتظامیہ کو شکایات کی درخواسیں دی کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بارہاگ سیور مین اور ان کے جو اوپر نمبردار ہوتے ہیں ان کو بولا جا کے منتیں بھی کی کہ بھئی اس کام کو ہمارا توجہ دیکھو کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بچے سکول جاتے ہیں صبح سپارہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں شدید نہ موٹر سیکل نکلنے کا رستہ بھی نہیں ہے لہٰذا ہماری اپیل ہے بارہا لیکن ہماری شنائی کوئی نہیں کرتا کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ بھی چلو رستہ تو بن جائے یعنی نہ کچھ سو لیں گے نہ سڑک ہے وہ گھٹر کے پانی ابر رہے ہیں لہٰذا میربانی کر کے خصوصی طور اس پرانا ٹپل والا کار کھانے کو توجہ دی جائے تاکہ ہم آسانی سے آ جا سکے یہ آپ یہ ہمیں آپ کو کیا کیا پرشانی ہو سکتی ہے ہمیں جی گھٹر کے علاوہ گندہ پانی بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمارا پینے والا آتا ہے اس کی بھی بارہا شکایت کی گئے یہ ہمارا سوٹو ازل سے ہی ہے ہمارا مسئلہ چلا آ رہا ہے اسی محلے میں گندہ پانی اور پینے والا بھی گندہ پانی بچے بھی نہیں گزر سکتے سکول جاتے ہوئے نمازیوں کا تو صبح کے وقت اندھیرہ ہوتا ہے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو عرصہ دراز سے اس علاقے سے ستیلی ماہ والا سلوک کیا گیا ہے ہم سب مزدور سے پیشہ لوگ ہیں دفتروں کے چکر نہیں لگا سکتے بار بار مدالہ حکام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس محلے پپل والا پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیں گے جی آب تائے گا کہ یہاں پر کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی یہاں پر عملہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کے سیوریج کے گندگی کے کیا انظامات ہیں ان کو کچھ نوٹس میں دیا ہے آپ لوگوں نے یا یہاں پر کوئی انتظامیہ کا عملہ یہاں پر آیا ہو دیکھو جو یہاں پر آتے ہیں بات دکھاوا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں جاڑو نہیں دیتے جب کوئی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں ادھر کا آڈر ہے ادھر میمروں نے بولا ہے ادھر کام کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں بقیہ ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ آپ کے عوامی نمینگیں ہیں جنہیں آپ نے ووٹ دیئے ہیں ووٹ دیئے ہیں اس میں آپ نے ان کو الیکشن میں کامیابی دی اس کے بعد آپ نے ان سے کوئی مطالبات کیے تھے یہ جو اپنے حق کے لیے آپ نے ان کو مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو گٹر رہے ہیں گندی کے نظامات ہیں سولنگ کے سسٹم کے باقی نظامات ہیں جو آپ کا بنیادی حق ہے اس کے لیے آپ نے کوئی وہاں سے ان کو اپنا مطالبہ کیا بہت دفعہ کیا ہے جی بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمیں یہ گٹر صحیح کروا دیں ہمیں یہ سولنگ لگوا دیں یہاں آنے جانے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ بس کہہ کے چلے جاتے ہیں ہاں جی کروا دیں گے کروا دیں گے لیکن کوئی کام نہیں یہاں پہ کروا سکتے آج سمجھ دوسری بات یہ ہے کہ نہ کچھ صفائی کا انتظام ہے ایک دن آتے ہیں گٹر تھوڑے صاف کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہ ایک دن نہیں گزرتا پورا آگلے دن پھر دوبارہ پانی ہوتا ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے کہ انظامیاں اگر آئے بھی صحیح یہاں پہ صفائی کرے تو یہ گٹر پھر دوبارہ کیوں بھر جاتے ہیں اس لئے بھر جاتے ہیں کہ کم سے کم ان کو تیس سال کم سے کم ہو چکے ہیں اس گٹر لین کو بہت کم چھوٹے پائپ ڈلے ہوئے ہیں آبادی زیادہ ہو گئی ہے سیوریج کا انتظام صحیح نہیں ہے پائپ بند ہو چکے ہیں ان کا کوئی دیکھا نہیں جا رہا کہ دوبارہ چلو گٹر لین نہیں ڈلوا دیں چھوٹا صحیح ہے ٹکڑا اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا اس بات پر آپ بیٹا بتائے کہ آپ کو یہاں پہ پر پرشانی ہوتی ہے ہی پرشانی ہوتی ہے ہم جب کالے جاتے ہیں ہم گزر نہیں ہوتے ہیں گزر نہیں میں پرشانی مسئل آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی تحریری طور پر ٹی ایموں سے یا کبھی ملاقات کی ہو یا تحریری طور پر ان کو درخواست دی ہو جی کئی دفعہ درخواست بھی دی ہیں اپلیکیشن بھی دی ہیں انجمن تاجران کے تھرو بھی گئے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی لے کے جاتے رہے ہیں ہم نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا کچھی منڈی کے ساتھ اکلیت جیسا سلوک کیا جاتا ہے اب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کچھی منڈی کو کسی یونین کومسل کے ساتھ یہ لوگ اٹیچ کر دیں گے جو حالات ہیں یہاں کے میری پھر اپیل ہے روز چینل کے تھرو کہ مہربانی کریں خدا رہا یہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی بھی بچے یہ دیکھیں سکول سے آ جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلمز ہیں اور آئے دن یہ محلہ پورا بیماریوں کا گڑ بنا ہوا ہے یہاں کے بزرگوں کو نوجوانوں کو ہیپٹائٹس ہو چکا ہے اور مختلف بیماریوں میں یہ مبتلا ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر گٹر کا پانی چلا جاتا ہے اور ہم ان حالات میں کیسے یہاں پہ رہیں ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں توجہ دیں ہمارے محلے پہ یہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں جی ناظرین یہاں جو محلے ہے یہاں کے انتظامات جو ہیں بری طرح ہیں یہاں پہ جو گٹر کے انظامات ہیں بری طرح ہمتاثر ہو چکے ہیں گٹر اوبر رہے ہیں سیوری کا پانی گلیوں میں رہتا ہے شہری پرشان ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار ٹی ایم و انضام حملے کو شکایات درج کر رہے ہیں لیکن یہاں پر شوش نائی نہیں ہوتی لیکن ہماری ٹیم اس نشاندائی کے لیے انتظامیوں کے ذمہ داروں کو ضرور ملے گی تاکہ وہ ان کے مسائل کو حل کرے ہاں بھئی انتظامیوں کو ملنا چاہیے ان کو یہ انتظامات کی نشاندائی آپ کے مسائل کی نشاندائی کرنی چاہیے نشاندائی کرنی چاہیے نشاندائی کرنی چاہیے ناظرین ہم اس وقت ٹی ایم و کی طرف بھی چلیں گے ان سے پوچھیں گے جو عوام کے مطالبات ہیں ان کے مسائل ہیں ان پر نشاندائی ہم کریں گے ٹی ایم اے کے ٹی او آئی اینڈ ایس ملا مہدین ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ان سے ہم تفصیلات لیتے ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں سر اسلام علیکم سر ہمارا عوامی شکایت کے مطابق ہم نے ایک پوام کیا ہے سروے کیا ہے جہاں مختلف علاقوں میں جو مختلف علاقوں میں سیوریچ اور گندی کے ناکست نظامات پائے گئے ہیں اس میں مطلب کہ پیپل والا محلہ ہو گیا رمانی چونک ہو گیا واپٹا روڑ ہو گیا گلووسیا کلونی میں عوام نے شکایت کی کہ وہاں پر گندی کے سیوریچ کے ناکست نظامات ہیں اس کی کیا وجہ وہاں آتا ہے کیوں کڑا کے کٹ کے ڈھیر لگے ہیں اور سیوریچ کے کندہ پانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو لیاقتپور کا سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے سیوریچ سسٹم جو کہ اپنی لائف پوری کر چکا ہے تو ہم اپنے جو ہیں سورس ان کے مطابق الحمدللہ پوری کوشش کر رہے ہیں قوام کو بہتر سہولیات دیں اسی میں رہتے ہوئے ہمارے پاس سٹاف کی بھی کافی ساری کمی ہے جو صفائی والا لیکن ہم اپنی جو سورسز آویلہ بل ہیں ان کے مطابق پوری پوری کوشش کرتے ہیں جناب ایڈمیسٹریٹر صاحب ٹی ایمو صاحب وہ روزانہ کی بنیاد پر چیک بھی کرتے ہیں صبح اور میری ٹیم جو ہے پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اپنی طرف سے پورے لیکن یہ مسائل جو ہیں یہ نئے میگا سیوریج پروجیکٹ جو پائپلائن میں ہے اس کے مکمل ہونے پر ہی یہ مسائل جو ہیں وہ ہوں گے ادارہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قطاع نہیں کر رہا وہ اپنی سورسز کے مطابق جو بھی سورسز آویلہ بل ہیں ان کو یوٹلائز کر کے عوام کو سورلت دینے کی پوری پوری کوشش کرو سر جس علاقوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں